ساتھ کہ یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہے بہت ہی انٹریسٹنگ ہے اور بہت ہی یوجپل ہے بلاغرز کے لیے تو اس ویڈیو میں آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ اپنے بلاغر ویب سائٹ میرے ریاکسن ایموجی کیسے لگا سکتے ہیں اس کے بینیفٹ کیا ہے اور آپ کو کیا کیا پروسس کو فالو کرنا ہے جس کے بعد آپ اس ایموجی کو لگا سکتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو کوئی بھی ایک پوسٹ اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو کہ یہ ہوتے کیسے ہیں اور آپ کو اس سے کیا فائدہ ہوگا تو مان لیجے کوئی بھی میرے ویب سائٹ پر میرے بلاغ پر آتا ہے یہاں پر کوئی بھی آرٹیکل پر جائے گا تو آرٹیکل مان لیجے میں نے یہ جانکاری دی ہے اس آرٹیکل کو پورا پڑھنے کے بعد پوسٹ کے دیکھئے لاشٹ پر یہ ریاکسن ایموجی یہاں پر اوپن ہو چکے ہیں آپ کوئی بھی میری پوسٹ پر جائیں گے ان کو پوسٹ کے لاشٹ میں اس طریقے کے یہ ایموجی دکھائی دیں گے جیسے دیکھئے لائک کہا ہے اور فانی لگا تو ہنس نے کہا ہے یہ دیکھئے سائج اینگری یہاں سے ہمیں ریاکسن پھلا یوجر کا ریاکسن ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنچ ہوتا ہے تب ہی تو ہمیں پتا چلے گا کہ ہم جو جانکاری دے رہے ہیں وہ یوجر کو پسند آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے اس سے ہمیں فیڈ بیک ملتا ہے اس سے ہم فیڈ بیک ایموجی بھی کہتے ہیں تو اس کو آپ کیسے لگائیں گی یہ میں آپ کو اسی ویڈیو میں دیٹیل میں بتا دوں گا آپ کو ایک بھی پریسان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بہت ہی آسان ہے آپ بہت آسانی سے لگا سکتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑی اور اس کے وارے جانکاری دے دیتا ہوں مالی جے اس پوسٹ کو کسی نے پڑھا ان کو یہ پسند آئی تو یہاں پر مالی جے لائک کرے گا دیکھیں لائک کرنے کے بعد اس طریقے کا دیکھیں یہاں پر یہ سبسکرپسن نوٹیفکیشن بھی آ گیا ہے اب اگر یوجر نے لائک کیا ہے اس کو پسند آیا ہے تو وہ چاہے تو یہاں سے اپنا نام اور ایمیل آئی دی ڈال کے یہاں سے سبسکرائب بھی کر سکتا ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی آپ اپنے بلوگ پر کوئی بھی نیو پوسٹ پبلس کروگے تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کے ویژیٹر کے پاس جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ اس نے سبسکرائب کر رکھا جس طریقے سے ہماری یوٹیوب پر ہوتا ہے ہم نے جن جن چینل کو سبسکرائب کر کے رکھا ہوتا ہے ان چینل پر ویڈیو جیسے ہی پبلس ہوتی ہے تو ہمیں نوٹیفکیشن آتا ہے یوٹیوب ہمیں نوٹیفکیشن دیتا ہے کہ یہ ویڈیو نیو اس چینل پر جالی گئی ہے سیم اسی طریقے سے اگر ویژیٹر کو آپ کا بلوگ پسند آتا ہے یہاں سے فیڈبائک دے سکتا ہے پلس آپ کو سبسکرائب کر لے گا تو آپ کے پوسٹ کی نوٹیفکیشن اس کے پاس جائے گی جس پر وہ کلک کر کے آپ کے سائٹ پر ایجی لی آ سکتا ہے اس سے آپ کا یوجر انگیجمنٹ بڑھے گا اب ہم جانیں گے کہ آپ لوگ اس کو کیسے لگا سکتے ہیں بہت ہیجی ہے ٹھیک ہے تو آئیے اب جانتے ہیں تو اگر آپ کو ریاکسن ایموجی اپنے بلوگر ویب سائٹ پر لگانا ہے تو اس کے لئے آپ کو اس سائٹ پر آنا ہوگا اس سائٹ کا لنک میں نیچے دسکرپسن میں دے دوں گا جس پر کلک کر کے آپ ایجی لی یہاں پر آ سکتے ہیں تو کچھ اس طریقے کا انٹرپیس آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس سائٹ کا تو یہاں پر اس طریقے سے یہ ایک اپسن ملے گا جو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر سمپل ہی آپ کو کچھ نہیں کرنا صرف آپ کو اپنا ایمیل آئی ڈی ڈال دینی ہے آپ جس بھی ایمیل آئی ڈی سے بس آپ کو کوئی بھی اپنی ایمیل آئی ڈی یہاں پر ڈالنی ہے اور سنگ اپ ناو پر کلک کر دینا ہے ایسے ہی آپ سنگ اپ ناو پر کلک کریں گے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے کا پیج اوپن ہو کے آئے گا یہاں پر آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل پھل کرنی ہے کچھ زیادہ نہیں ہے یہاں پر آپ کو اپنا نام ڈالنا ہے تو میں اچھلی اپنا نام یہاں پر ڈال دیتا ہوں اپنا پر پسٹ نیم دے دیتا ہوں سورب اس کے بعد یہاں پر لاشٹ نیم دینا ہے تو میں یہاں پر لاشٹ نیم بھی میں نے دے دیا ایمیل آئی ڈی جو آپ نے جس سے سنگ اپ ابھی کیا ہے وہی ایمیل آئی ڈی یہاں پر لے لے گا اس کے بعد یہاں پر آپ کو اپنی سائٹ کا یو آئیل دینا ہے سائٹ یو آئیل کی جگہ پر تو میں یہاں سے اپنی سائٹ کا ایک یو آئیل لے لیتا ہوں جس پر میں بھی آپ کو لگا کے دکھانے والا ہوں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس سائٹ پر میں آپ کو پہلے دکھا دیتا ہوں اس سائٹ پر کہیں بھی ریاکسن ایموجی نہیں لگی ہیں جو کہ میں بھی لگا لینے کے بعد آپ کو دکھاؤں گا پہلے میں آپ کو دیکھئے پوسٹ اوپن کیا میں نے یہاں پر کہیں بھی ریاکسن ایموجی دیکھنے کو آپ کو نہیں ملے گا تو آپ لوگوں نے دکھا دیا میں نے آپ کو کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو خود صحیح سے کر نہیں پاتے پھر بعد میں آکے نگیٹیو کمنٹ کرتے ہیں تو میں نے یہاں پر دکھا دیا ابھی آپ کو پورا لائپ کر کے دکھاؤں گا بہت ہی جی سٹیپ ہے تو یہاں سے میں اس کا یو آئیل یہاں سے کاپی کر لیتا ہوں سائٹ یو آئیل اور اپنا یو آئیل کاپی کر لینے کے بعد یہاں پر آپ کو جال دینا ہے تو یہ میں یہاں پر یو آئیل اپنا جال دیتا ہوں تو ٹھیک ہے میں نے یہاں پر اپنا یو آئیل پیسٹ کر دیا ہے ٹھیک اس کے بعد اب آپ کو یہاں پر پاسورٹ کرنا ہے آپ کو کسی بھی طرح کا کئیسا بھی پاسورٹ کر سکتے ہیں تو چلیئے میں ایک پاسورٹ کر لیتا ہوں تو میں نے یہاں پر یہ پاسورٹ ایک ڈال دیا ہے یہاں پر پاسورٹ ڈال دینے کے بعد آپ کو یہاں پر دیکھئے ملاب آپ کو یہ جانکاری کہاں سے ملی اس سائٹ کے بارے میں ایسا کچھ یہ لوگ پوچھ رہے ہیں تو یہاں پر آپ کو کلک کرنا ہے یہاں پر بہت سارے آپسن مل جائیں گے کہ آپ کو اس ویب سائٹ کے بارے میں کہاں سے جانکاری ملی ہے تو میں یہاں پر سیمپلی کر دیتا ہوں گوگل سرچ یہاں پر آپ میں نے گوگل سرچ پر کھلک کر دیا ہے آپ جو چاہیں کلک کر سکتے ہیں کہ آپ کو کہاں سے پتا چلا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر next پر آپ کو کلک کر دینا ہے next پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طریقے کا انٹرفیس آ جائے گا تو یہاں سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ یہ first والے box پر کلک کر کے رکھتے ہیں تو آپ کی emoji اس طریقے سے side یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ اس طریقے سے آپ کے article کے side میں سو ہوں گے ٹھیک ہے اور اگر اس والے پر کلک کریں گے تو آپ کے emoji آپ کے article کے نیچے سو ہوں گے ملو اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ اس میں ہے دیکھیں ان کو چیک کر دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ تو آپ کی مرجی آپ کی اس style میں اپنے blog پر لگانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو میں تو یہ last image اس طریقے سے لگا رہا ہوں تو میں نے یہ second والے پر کلک کر دیا ہے اس کے بعد اب آپ کو یہاں پر نیچے آنا ہے تو آپ چاہیں تو title پر کچھ اور یہاں پر change کر سکتے ہیں give up your feedback یہ جو لکھا ہے اس کو آپ کچھ اور لکھنا چاہتے ہیں ہندی میں لکھنا چاہتے ہیں انگلیس میں یا کچھ اور اچھا سا آپ کے دماغ میں ہے کہ اور کچھ اچھا آپ بنا سکتے ہیں تو وہ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد what do you think about our service ٹھیک ہے جو یہ لکھا ہوا ہے یہ آپ change کرنا چاہیں تو وہ بھی change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر نہیں رکھنا چاہتے تو آپ اسی default set رہنے دیجئے پھر اس کے بعد یہاں پر emoji select کرنے کا option مل جائے گا یہ کر سکتے ہیں یا پھر یہ کر سکتے ہیں وہ آپ کی emoji ہے ٹھیک ہے تو یہ جو emoji آپ کو پسند آئے وہ select کر لیجئے گا پھر اس کے بعد ان کا size اگر آپ big کرنا چاہیں تو یہاں سے big پر click کر دیں تو دیکھیں یہ بڑے size جا جائیں گے اور small کریں گے تو small size میں رہیں گے تو میں نے small ہی رہنے دیا ہے آپ چاہیں تو بڑھا سکتے ہیں اس کے بعد دیکھیں hide status اس سے کیا ہوگا اس کو اگر ہم off کر دیں گے تو اس کے بعد یہ اس طریقے کا دیکھیں یہ ایسے دیکھنے کو ملے گا نیچے percentage دکھائے دی رہے ہیں اور اگر اس کو on کر دیتے ہیں تو یہاں سے یہ remove ہو جائیں گے تو پھلال میں نے اس کو on کر دیا ہے آپ کی emoji آپ دکھانا چاہتے ہیں کی نہیں دکھانا چاہتے ہیں وہ آپ کی emoji ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کر دینے کے بعد آپ کو پھر سے next پر click کر دینا ہے سامنے اس طریقے کا interface open ہو کے آ جائے گا یہاں سے آپ کو code ملیں گے ٹھیک ہے ان code کو آپ کو کہاں paste کرنا ہے کسے کیا کرنا ہے وہ ابھی میں آپ کو سب کو detail میں بتا دیتا ہوں بہت آپ پرسان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بہت ہی آسان ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے کا آپ کی سامنے interface آئے گا تو یہاں پر دیکھیں یہ دیکھیں copy the code یہاں پر یہ code ملے گا آپ کو اس code کو copy کرنا ہے تو یہاں پر دیکھیں copy spin پر click کریں گے تو یہ code copy ہو جائے گا یا پھر آپ ایسے long press کر کے بھی copy کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے اسے copy اس minute پر کر دیا تو یہ link یہ code ہمارا copy ہو گیا یہ جو first code ملائے ٹھیک ہے تو اس first code کو ہم نے copy کر لیا آپ اس کو paste کہاں پر کرنا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہاں پر پورا بتایا گیا ہے کہ آپ کو اس code کو کہاں پر paste کرنا ہے تو یہاں پر دیکھیں body کے just اوپر اسے paste کرنا ہے تو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں body کا option کہاں پر ملے گا جن لوگوں کو پتا ہے تو وہ تو سمجھ گئے ہوں گے لیکن میں آپ کو پورا کر کے دکھاؤں گا تو آپ کو یہاں پر اپنے block جس block پر لگانے والے ہیں جس کا url آپ نے دیا ہے اس کے theme کے option پر آپ کو آ جانا ہے theme پر آنا ہے یہ نیچے ایک طرح پر تیر لگا اس پر click کرنا ہے لیکن ایک چیز کا دھیان رکھے گا کبھی بھی آپ template پر کچھ بھی coding کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا یہ bike up جرور لے لیا کیجئے تاکہ آپ سے اگر coding میں کچھ گڑ بڑ ہو جاتی ہے تو آپ کے پاس bike up رہے گا آپ پھر سے اسے upload کر کے آپ کی site same to same اسی طریقے سے رہے گی پھر اس لئے اس طریقے سے یہاں سے bike up جرور لے لیے کیجئے بیک اپ پر click کر کے download کر لیجئے گا تو میں یہاں سے آپ کو آنا ہے edit hdml پر edit hdml پر جب آپ click کریں گے تو آپ کے سامنے اس طریقے سے آپ کے پوری coding open ہو جائے گی آپ کا کوئی بھی blogger template ہو آپ کو اپنی template کے سب سے last میں چلے جانا ہے آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ code کہاں پر paste کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کو سب سے last میں آ جائیں گے تو آپ کا کوئی بھی template ہو سب سے last میں نیچے سے دوسرے نمبر پر یہ body کا option مل جائے گا یہیں پر آپ کو اس code کو paste کرنا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں یہاں پر یہ سب سے last میں دوسرے نمبر پر body کا option ہے ٹھیک تو میں یہاں پر اس کے سامنے click کروں گا اس کے بعد enter میں نے press کیا ٹھیک تو دیکھیں enter کرنے سے یہاں پر یہ space آگیا ہمیں body کے اوپر just paste کرنا ہے تو یہاں پر space آگیا یہاں پر میں اس code کو paste کر دوں گا تو دیکھیں body کے just اوپر میں نے اس code کو paste کر دیا ہے جو کہ یہاں سے start ہوتا ہے یہ دیکھیں start of emojis code اور یہاں پر جا کر یہ ختم ہو رہا ہے آپ اس سے پہچان سکتے ہیں کہ یہاں سے کہاں تک code ڈالا ہے تو body کے just اوپر میں نے یہ code ڈال دیا ہے اب یہاں پر میں یہ save کی icon پر یہاں پر آپ کو click کر دینا ہے ٹھیک تو یہاں پر ہم دیکھ لیتے کوئی error تو نہیں آرہا ویسے آئے گا نہیں دیکھیں یہاں پر update successful لکھ کر آ گیا ہے کسی بھی ترے کر کوئی error نہیں آیا ٹھیک ہے ابھی اس dashboard کو open رہنے دینا ہے ٹھیک ہے آپ کو اپنے پھر سے اس site پر آنا ہے کیونکہ ابھی ہمیں ایک code اور paste کرنا ہے ٹھیک یہ code ہم نے ڈال دیا اس کے بعد اب آپ کو آنا ہے یہاں پر تیسرے point پر یہ code ملے گا یہ چھوٹا سا code ہے اس کو آپ کو copy کرنا ہے تو اب اس کو ہم copy کریں گے copy اس night page پر میں نے click کیا تو یہ code ہمارا copy ہو گیا ہے اس code کو ہم paste کہاں پر کرنا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ code اب جس بھی جگہ پر آپ paste کریں گے یہ emoji آپ کے site پر اسی جگہ پر so ہوگی تو ٹھیک ہے تو جن لوگوں کو html coding آتی ہے وہ اپنی مرجی سے جہاں پر بھی دکھانا چاہتے ہیں وہ لوگ وہاں پر دکھا سکتے ہیں یہ coding جن کو آتی ہے html coding اور جن لوگوں کو نہیں آتی ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کو کرنا کیا ٹھیک ہے آپ کو یہ code دسپلے پر دکھائی دے رہا ہوگا اس code کو آپ کو find کرنا ہے یہاں پر اگر آپ کے پاس laptop یہ computer ہے تو آپ کہیں پر بھی اپنا یہ pointer لے جا کر click کیجئے control f ctrl f press کیجئے اس کے بعد ایک search box open ہو جائے گا وہاں پر آپ اس code کو search کر سکتے ہیں تو آپ کو جگہ مل جائے گی جہاں پر آپ کو یہ code paste کرنا ہے اور جو لوگ mobile سے کر رہے ہیں تو آپ کو chrome browser کا یوچ کرنا ہے ہمیشہ blogging میں chrome browser کا یوچ کیا کیجئے آپ لوگ ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ یہ 3 line پر click کریں گے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں chrome browser میں find in page کا option ملے گا اس پر آپ کو click کر دینا یہاں پر آپ کو code find کرنا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے search data post body تو یہ اس طریقے سے یہاں پر یہ مجھے جگہ مل چکی ہے جہاں پر مجھے اس code کو paste کرنا ہے mobile سے یہ دیکھئے اتھار 161 data post body اسی code کے نیچے ہمیں اس دوسرے والے code data post body آپ کو یہ جگہ find کرنی ہے اگر آپ کے mobile میں Chrome browser کا option work نہیں کر رہا کیونکہ میں نے دوسرے mobile پر بھی use کیا اس پر work نہیں کر رہا تھا تو آپ کوئی HTML code editor کا use کر سکتے ہیں جس سے آپ کو یہ جگہ find کرنی ہے اس جگہ کے دیکھیں مجھے اس کے نیچے paste کرنا ہے تو میں نے یہاں پر enter کیا data post body کے نیچے مجھے اس code کو paste کرنا ہے تو یہ code بھی ہمارا paste ہو چکا ہے یہ دونوں کر دینے کے بعد آپ کو save پر کلک کر دینا ہے یہ اگدم successful یہاں پر save ہو چکا ہے آپ لوگ یہ ہمارے save چکے ہیں اب آپ کو simply back آج آنا ہے اور اب میں آپ کو اپنا بلاغ view کر دکھاتا ہوں تو آپ کو دیکھیں یہاں پر بلاغ ہمارا open ہو رہا ہے پھر میں post open کر کے آپ دکھاتا ہوں یہ ہمارے لگے ہیں یا نہیں چلیے کوئی بھی ایک post open یہاں پر emoji لگ چکے ہیں اور so بھی ہوں گے لیکن اب ہم نے لگا ہے تو اب تھوڑا سا time دیتے ہیں کیونکہ کوئی بھی چیز بلاغ پر آپ لوگ جانتے ہوں سلو ہوتا ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے آپ لوگ بھی بلان دیر میں یہاں دکھائی دینے لگے ہیں تو آپ لوگ کو لگانے کے بعد آپ سائٹ پر جائیں گے تو تھوڑا سا wait کیجئے گا آپ اس میں دکھائی دینے لگیں گے تو دیکھیں یہ emojis یہاں پر لگ چکے ہیں میں کلک کرتا ہوں تو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور اس چینل کو سبسکرائب جرور کر دینا مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے میں ایسی بلوگ ایسی ویڈیوز بنات ہوں اگر آپ چاہیں تو میرے چینل کی ساری ویڈیوز چکاوٹ کر سکتے ہیں آپ کو بہت اچھ اچھ ویڈیوز مل جائیں گی تو چلی ملتے ہوں اچھ ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی